بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور بھرات کو واپس کی جنگ میں دکیلنے کے لئے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایک منصوبہ تیار کیا عمران خان کے دورہ امریکہ سے پہلے اسرائیل نے انڈیا کو کہا امریکہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ کڑا ہے ادھر اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کیا کہ آپ عمران خان سے کشمیر کی سالسی کی بات کریں جب ڈرمپ نے امران خان سے سالسی کی بات کی تو بھارت بوکلات کا شکار ہو گیا بھارت نے سمجھا کہ کشمیر اب میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے لہذا تیس چولائی کی شب مودی نے اسرائیلی پرائیم منسٹر نیتن جاہو سے پھون پر رابطہ کیا اور کشمیر کے معاملے پر بات کی تو اسرائیل پہلے سے ایک منصوبہ تیار کر چکا تھا وہ پلین کیا تھا وہ پلین تھا آرڈیکل تین سو ستر کو ختم کرنا جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا بلکل سیم اسی طرح بھارت کو بتایا اور بھارت نے اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر ویسا ہی کیا اسرائیل نے ایک تیر سے دو شکار کیے ایک تو امریکہ کو پوری طرح سے پسا دیا افرانستان کے معاملے میں اسرائیل کو معلوم تھا کہ جب پاکستان کو پتا چلے گا کہ امریکہ اس منصوبے میں شامل تھا تو پاکستان افغانستان کے معاملے میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا نمبر دو پاکستان اور بھارت اپس کی جنگ میں پھنس جائیں گے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال جنم لے گا کہ اسرائیل امریکہ کو کیوں پھرسانا چاہتا ہے اسرائیل امریکہ کو الجھا کے سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اب اسرائیلی وزیراعظم کے بھارت کا دورہ ایک اور سادش ہے اب بھارت کشمیریوں کی نسل کو شکرے گا یہ لی حملے کروائے گا اور پھر الزام پاکستان پہ دے گا جس کے بعد بھارت پاکستان کا پانی بان کرے گا اور پاکستان بھارت پر حملہ کر دے گا پاکستان بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے آج صبح دو بج کر چالیس منٹ پہ پاکستانی فائٹر جیٹ جی ایف سیون تھنڈرد مقبولہ کشمیر میں داخل ہوئے اور مکمل سیکرورٹی سکین کر کے واپس آگئے ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر لائے کہاں پہ کیا ہے سب کچھ معلوم کر کے آئے ہیں ہمارے ائر فورس کے ایرو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان ہر لحاظ بھارت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے اگر آپ کو ہمارے جی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ